اس شہر کے کم از کم پانچ سات وزراء اس میں موجود تھے اور انہوں نے ہماری جالی مردم شماری جس پر ہمیں آدھا گنا گیا تھا اس جالی مردم شماری کی کراچی سے تعلق رکھنے والی ان دونوں جماعتوں کے وزراء نے اس کو منظوری دے کر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا لوگوں کو سمجھایا پریزنٹیشنز کی اہل دانش و بینش کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں بلدیاتیوں یا صوبائی یا وفقومی ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پر کتنا فرق پڑتا ہے لیکن کسی نے نہیں سنی کوئی پلٹ کر نہیں آیا پھر ہم نے حلقہ بنیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی جد و جہود کی اختیارات ہم سے چھینے گئے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار سترہ تک پیپلز پارٹی اور ایم کیم مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے اسی دوران وہ ادارے کہ جو کہ سٹی گورمنٹ کا حصہ بن گئے تھے کی ڈی اے ایم ڈی اے ال ڈی اے وہ سارے کے سارے ایک کے ذریعے سے علک کر دیے گئے قوانین بنائے گئے اور یہ دونوں جماعتیں اس میں شریک جرم رہی پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا اس بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لئے گئے یہ دونوں جماعتیں اس وقت بھی اتحادی تھی اور بعد میں بھی اتحادی رہی اور اب پھر اتحادی ہو گئی گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اتراز ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اتراز اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب دوہزار تیرہ میں ایک ایک گھر سے ساڑھے پانچ سو ووٹ نکلا کرتے تھے اور ہم نے تو اس کے لئے ٹرین مارچ بھی کیا تھا اسلام آباد تک گئے تھے سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل انوائٹ قرار دیا تھا یہ جماعت اسلامی کی جدو جہود ہے اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی ہم نے پھر بھی اتراز کیا لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ سازشیں ہوتی رہیں چار مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا چار مرتبہ شبخون مارا گیا ہم لگے رہے ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخابی نہ ہوتا اور لوگوں نے سمجھا کراچی کے لوگوں نے کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمہ نہیں کر رہی ہے ہمیں مہر چاہیے ہمیں اپنے نمائن دے چاہیے اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے بلاخر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا اگر شبخون نہ مارا جاتا اگر اگر اس وقت یہ ابحام نہ پیدا کیا جاتا محلاتی سازشیں نہ ہوتی رات دو بجے تک روزانہ کی بنیاد پر یہ نہ کہا جاتا کہ انتخاب نہیں ہو رہا نوٹیفیکشن ڈی نوٹیفائی نہ کیے جاتے بلاول ہاؤس میں اور بہدر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور سی ایم ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی گورنر صاحب کی آنیا جانیا نہ ہوتی تو شاید یہ منڈیٹ پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہوتا لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھی اس میں کراچی کے لوگ اگر دس فیصد بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں خراج تحسین پیش کرتا انہوں نے تو پچیس فیصد کاسٹنگ کیے ماضی میں ابھی زمنی انتخاب ہوئے لانڈی میں ایک زمنی انتخاب ہوا جس میں آٹھ فیصد کاسٹنگ ہوئی تھی جس میں ایم کیوم کے شاید لوگ جیت گئے تھے ہم نے اس کو سکپ کیا تھا اگر میں دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے سکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں بہرحال پچیس فیصد سے زائد لوگوں نے ووڈ کاسٹ کیا ان حالات میں الیکشن ہوئے اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا ابھی بھی کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر ان کی ٹیم نے ایک جررت مندانہ فیصلہ کیا قانونی فیصلہ کیا اچھا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی عملہ پورا نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا کچھ جگہوں پر تو پورے پورا دن کچھ جگہوں پر آدھے دن کچھ جگہوں پر گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بارہال الیکشن ہوا اور ہم نے جو دان لی ہوئی جو پیپس پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھی اس کی خاص ڈی لیمیٹیشن کی ہوئی تھی اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں کسی دوسری کی بات آگے بڑھی نہیں پاتی یہاں بھی یہ صحیح کام کیا اپنی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے ہماری ایک یونین کمیٹی میں موڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی یوسی ایٹ ہے اس یوسی ایٹ میں ہمارے ایک ذمہ دار کو وہ اس میں لڑ بھی رہے تھے؟ نہیں وہ ان کے اوپر حملہ ہوا وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپس پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہسپٹل میں موجود ہیں ہم نے اس بات کو ریجسٹر کروایا لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا نشاندہی کی خطوط لکھے کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہر جانے کا نوٹس دیا تھا اور اس ہر جانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے ماظرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا اتنا ذرف ہم بھی رکھتے ہیں ہم ان کے ذرف کی بھی دعات دیتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں ماظرت کی تھی لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کاروائی ڈالی ہے تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب پانچ بجے تو ہم نے ایک میسیج چلایا اپنے تمام لوگوں کو میں نے خود اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا بہت تم نے محنت کی مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو لیکن فارم الیون ٹویل ملے کر ضرور اٹھنا ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے مثلا ڈسٹرک سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں ڈسٹرک ایس میں بہت کم شکایات آئیں ڈسٹرک بلکہ بائی اللارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا کچھ کیماری کے علاقے کچھ بلدیا کچھ ملیر اس طرح کے جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا لیکن بائی اللارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں سمود پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جب تک فارم الیون نہ ملے نہیں ہلنا فارم توہل نہ ملے نہیں ہلنا اور فارم توہل اور الیون مل بھی جائے تو پس رائیڈنگ افسر کے دستخط کروانا موٹھا لگوانا چناختی کارٹ کا نمبر لکھوانا شاید کچھ پولنگ ایجنٹ سمجھ رہے ہوں کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں لیکن پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری ہدایت اتنی کام آئی کہ کاؤنٹنگ تو ہو گئی سات آٹھ بجے تک پریزائیڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم کوئی کہے فارم نہیں ہے کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا کوئی کہے سٹیمپ نہیں لگاؤں گا پھر ہم نے پوچھا ہم نے کہا سٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے دستخط کافی ہے رات دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے ایک بج گئے میرا خیال ہے کہ اس کے کئی بات جا کر کوئی ست اسی نوے فیصد لوگ صبح تک جا کر فارغ ہوئے اور فارم الیویل لے کر آئے اس کے بعد کام شروع ہوا آروز کی ریزلٹ جو پھر فوراں ملنے چاہیے تھے اعلانات شروع ہوئے پھر ریزلٹ کی انانسمنٹ ختم ہو گئی اور پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھا جانے لگا تاکہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے ہم نے نشاندہ ہی کی کہ آروز ڈلے کیوں کر رہے ہیں آروز کے دفتر میں